بسم اللہ الرحمن الرحیم بزنس ٹارٹس ایم کے چینل اور فیس بک پیج پر آپ کو خوش حمدید کہا جاتا ہے تو دوستو بزرگو بھائیو آج ہم آپ کے لیے سپیشل شیڈ کے حوالے سے یہ ویڈیو لے کر آزر ہوئے ہیں تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو چار سو بچھڑوں کے فارم کے شیڈ کے حوالے سے معلومات دیں گے کہ اس پہ ٹوٹل کتنا خرچہ آتا ہے کتنی انویسمنٹ آتی ہے اور اس میں جو پارٹنشن بنی ہوئی ہیں اس پہ ٹوٹل کتنی انویسمنٹ آئی ہے اور اس کے علاوہ بچھڑا فارمی کے حوالے سے بھی کچھ معلومات لیں گے اس سے پہلے جو بھائی چینل پر نیا چینل کو سبسکرائب کرنے ویڈیو کو لائک کرنے تاکہ جب بھی ہماری نئی ویڈیو آئے آپ تک پہنچ سکے تو دوستو ویڈیو کو مکمل دیکھنا آپ کو بہت حیالا ہوگا ویڈیو شروع کرتے ہیں السلام علیکم سر کیسے ہیں آپ طبیئی سے ٹھیک ہے اچھا مران بھائی آپ طرف کے کسی کے مطاعق تو نہیں ہے ماشاءاللہ لس فارمی کے نام پر آپ کا فام ہے ماشاءاللہ آپ انہیں جو سیٹر بنیا ہے یہ کتنے اکر پر مشتمل ہے یہ ایک اکر پر مشتمل ہے ایک اکر پر مشتمل ہے جو آپ کا شر جہاں پر آپ کے بچھڑے بندے ہوئے ہیں یہ کتنے فٹ لمبا ہے دو سو دو سو بھائی تیس دو سو فٹ لمبا اور تیس فٹ چوڑا ماشاءاللہ یہ دے سکتے ہیں اور اس کے اوپر بانس ڈالے ہوئے ہیں میں اپنے سبسکیبر کو یہ بانس ڈالے ہوئے ہیں یہ بانس اور اس کے ساتھ گادر ہیں اور ساتھ سر یہ دیکھیں ان کا محول چیک کریں ماشاءاللہ بہت اچھا سیٹپ بنایا ہوا ہے ساتھ سر فرنگ بھی چاہ رہے ہیں بچھڑوں کے لیے ہم اپنے اوپر پنکے چلا سکتے ہیں کہ آیا کہ بچھڑوں کے لیے نہیں ہم ڈال سکتے ہیں تو یہ سب ساتھ کیا ہوئے ہیں اچھا میں اپنے بھائی سے یہ جانا چاہوں گا یہ جو آپ نے تیار کیا ہے آیا کہ کسی سے نقشہ لیا تھا یا خود کا ہی آپ نے تیار کیا ہے وہ ہی دائش ہے تین ماہ کی محنت اس کو دیکھ 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 پڑھ پڑھ کے کچھ لوگوں کو فارموں میں جا جا کے وزٹ کر کے تو پھر یہ بنایا ہے اس کے بعد آپ نے یہ بنایا ہے اچھا تو یہ جو شیڈ ہے یہ لمبائی کھلی کی بھی اتنی اور کھلی چوڑی جیسے کہ یہ آپ نے بنایا ہے تین فٹ اندر سے تین فٹ چھوڑی ہے تین فٹ اندر سے تین فٹ اندر چھوڑی ہے چار فٹ ہو جائے ساڑھے چار فٹ سے بھی اوپر ہو جائے اچھا میں اپنے بھائی سے یہ بھی جانا چاہوں گا یہ جو لوہے کے پیپ آپ نے جائے ہیں اس کے اوپر کتنا ہچا ہے اندازہ کوئی اندازہ نہیں ہے کوئی کوئی کہ مارے بزروروں نے کس طاعتہ ہم نے کہا کام کرو کام کرو کام کرتا ہے جو بس کام 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 جیسے کہ کہتے ہیں عبدالجنارع معطلال ہیں انہوں نے بھی یہی کہا بس کام، کام 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 آپ کے بزروروں نے بھی ایسے ہی کہا ہا ہے بس کام 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 چاہا یہ ٹوٹل جو آپ نے فارم لے آئی ہے ٹوٹل ایک اکر کا بتایا ہے نا ایک اگر پر مسلمر ہے تو اندازہ نہیں کہ آپ اپنے خرچہ ہو گیا تھا یہ تو اندازہ نہیں ہے زمین تو اپنی تھی کسکشن بھی جو پیسے لگے ہیں وہ ہی بتا دیں آپ کو بتایا جی ہمارے بزروں نے گفٹ کیا جی اچھا یہ گفٹ ہے جی وہ بتا نہیں سکتے اور نہ ہی ان کے علمے نہ ہی انہوں نے بتایا ہے اچھی بات ہے جو بڑے بزروں نے بھی نہیں بتایا جی انہوں نے کہا جو بڑے لی سیاں لیتے ہیں اچھا ہی لیتے ہیں آپ کے بھلے کے لیے اچھا میں یہ جو دیکھ رہا ہوں جو آپ نے یہ ترکہ کا بنایا ہے ایک کھرلی یہاں بنائیے اور اس کے ساتھ پانی والی یہ بنائیے جی بلکل ایسے نا سر اور ایک کھرلی ادھر ڈالیں ایک کتنی پارٹیشن آپ نے بنائی ہوئی اس در یہ 45 اوٹ لمبی کھرلی ہے تو یہ ایک اس کے ساتھ پانی کی جو اپنے کھرلی پرائی تھی اچھا اچھا ماشاءاللہ جی بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں بہت دلکش باتیں کر رہے ہیں اچھا یہ جو آپ نے صفائی کا معاملہ رکھا ہے باقی دل خوش کرتی ہے یہ آپ کو بتایا نا جی مالک تایا جی یہ ان کی کابشیں ہیں جی تایا جی کی کابشیں ہیں محنت کرتے ہیں صفائی کرتے ہیں یہ خالی تایا جی نے ان کے بچے بھی ساعت ان کا ہاتھ بٹھاتے ہیں یہ یہ بھی بڑھ کر رہا ہے یہ بچے چھوٹے بچی ہیں چھوٹے بچے جو پڑھتے ہیں سکولوں میں پڑھتے بھی ہیں اور ساعت واپس آکے ان کے ساتھ کام بھی کرتے ہیں اچھا ماشاءاللہ بہت پیار ہے ان کا آپ کے ساتھ بھی ہم نے ان کا نام پیار سی تایا جی رکھا ہے اچھا بہت اچھا اچھی بات ہے ایک تو آپ سے بڑے بھی ہیں اچھی بات ہے آپ سے بڑے بھی ہیں اب رسپیکٹ کر رہے ہیں رسپیکٹ کریں شایئے انسان کو عزت کریں گے تو عزت ہوگی اگر آپ عزت نہ کریں گے جیسا وہ رویہ رکھ رہے ہیں تو وہ اس طرح نہیں پیچیں گے جی اسلام علیکم کیا بیشترین لگتا ہے طبیعہ سے ٹھیک ہے ترکڑے فٹو فاتے تو گلنہ صحیح کرتے پہنے مران صاحب بلکل صحیح کرتے ہیں ایسی بڑھو ہاں اچھا مران صاحب دوڑی رویہ کیا جید ہے بہت اچھا رویہ میں اس سو پاس پوچھایا کہ دو سے ذراعت تھوڑا جناب اچھا آئی تھے دو سے ذراعت پوچھنا چاہتے ہیں کہ مران صاحب دلویہ کینے دائی گا بہت اچھا رویہ بلکل صحیح اخلاق باز وقعب اس سے فارم بجد نہیں آگے کوئی غصہ دلالے کار دیں گے اچھا تجھے کام دے رویہ کیسے کی کر رہے جی بالکل اچھی کار رہے صبح شام کیسے رہے ہیں کنے میں رویہ کی نہیں خراب پانے جی سب ہاڑے چاروے ڈنگر کھوڑنے شام ساڑے چاروے کھوڑنے شام ساڑے دو دو بندے ماشاءاللہ جی بڑی خوشی ہوئی یہ دوڑی نال ملکے بہت مہربانی توسی اپنا کینٹی ٹیم دیتا بھائی جان میں اگے چالنا جی منال صاحب آجو ساڑھے نال لکڑیاں کھولیاں بھی تو ہاں کیوں رکھیاں جی ماشاءاللہ 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 یا حبیبی انا کلم تو ہے جکٹر اتخار سانچ اچھا نہیں ڈاکٹر بٹی صاحب یہ ہے وہ ڈاکٹر بٹی صاحب یہ میں جو آپ کو دکھا رہا ہوں تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا طرف اور آپ کا اچھے رہا آپ کو ابھی میں نے دیکھا ہے دل خوش ہو گیا آپ سے مل کر دل باغ باغ ہو گیا بھائی جان آپ کی جو طریف کر رہے تھے نا بھائی عمران صاحب بہت بڑی طریف کر رہے تھے تو کیا کہیں گے آپ اچھا میں اپنا طرف ذرا کروا دے اور اپنا نمبر بھی دے دیں کیونکہ یہ وہ بھائی ہیں جو ان کا فارم پر جو کام کر رہے ہیں تو یہ ہنڈل کر رہے ہیں بھائی اپنا نام بتا دے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ جی ڈاکٹر غلام مصطفیٰ بھائی ہیں تو بہت اچھے ہیں اور ان کا نمبر آپ بتا سکتے ہیں تو نمبر شکریہ پر آ جائے گا اچھا آپ یہ سبھی ہنڈل کر رہے ہیں جی بہت مل بہنی ڈاکٹر صاحب آپ نے کیمٹی ٹیم دیا اور سار سار یہ دیکھیں آسر بھائی بھی ہیں آپ ان کا بھی ویڈیو میں میں نے نہیں ان کو دکھایا اسلام علیکم مل سار سار کیسے ہیں الحمدللہ جی آئی لاب یو تینکیو جی آئی لاب یو جی بھائی جان مجھے یقین جانو بہت خوش ہوئی آپ سے میرے چھے ساتھ میں پہلے بات ہوئی تھے نا تو بات ہوئی میں نے سمجھا تھا کیسا آدمی ہوگا کیسا نہیں ہوگا لیکن آج جو آپ نے عزت دی ہے میرے پاس وہ لفاظ نہیں ہے میرے پاس یقین جانو میں اپنے سبسکرائبر کو بھی پغام دینا جاؤں گا میرے پاس یہ اتنے اخلاق والے آدمی ہیں نا یہاں تک میں موک کے اوپر تریف نہیں کرتا تریف اللہ کی ذات کرنے چاہیے لیکن جو تریف کے قابل ہو اس کی تریف ہے بھائی جان کرنی چاہیے نا کرنی چاہیے نا تو میں آپ کی تریف برا نہیں ماننا شاید آپ سمجھ رہے ہو کہ میں آپ کی سامنے ویڈیو میں تریف کر رہا ہوں تو بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر سار آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پاس آئے لیکن آپ جب مجھے بلا رہے تھے میں اس وقت نہیں آیا دیکھ لو یہ اللہ کی مرضی تھی بالکل وہ تو اللہ کے اللہ نے ہمیں چاہ اب جو ٹائم مقرر تھا وہ آج کا تھا اور رمضان کا یہ پانچوہ پانچوہ روزہ تھا تو آج ہی ہمارا ٹائم مقرر تھا آج میں نے آج در آنا تھا تو الحمدللہ جو آپ نے عزت تھی بہت مربانی آتا بھی اپنا ذرا کھل کے طرف کروا دیں یا طرف کیا کروائیں یہ ابھی سٹارٹنگ جیسے عمران بھائی نے آپ سب کو بتایا کہ یہ ہماری سٹارٹنگ فیز کے پر ہم نے سٹارٹ کیا اس سے پہلے کنسٹرکشن فیلڈ میں تھے اس سے پہلے میں تھا ہی نہیں جس طرح بابا نے بھی میرے پہلے بتایا کہ ہم صادر رب سے آئے تھے سکولنگ کا تھوڑا سا ایکسپیرینس تھا پھر کنسٹرکشن کا ہوا پھر اس کے بعد جو ہے جی اس کے اندر آئے آپ نے اپنی لائف کا کچھ حصہ سعودی عرب میں گزارا ہے پاک جھتی میں گزار کر رہے ہیں میجر میجر جو حصہ تھا وہ میرا وہیں گزارا ہے اس کے بعد پھرے در جو ہے سٹیڈی کے لیے آیا بیچلٹس کیا اور اس کے بعد پھر چیئے ہیں اچھا آپ کو کیسا لگا جب آپ سعودی عرب میں لائف گزار رہے تھے آپ نے بڑا ایک ہیوڈ ڈیفرنس ہے صادر رب کے اندر لائف گزارنے کے وہاں کی ایک الگ کلاس ہے یہاں کی ایک الگ ہے تو یہاں ایک الگ سکون ہے اپنا ملک اپنا ہوتا ہے یہ تو ہے اور اپنا بزنس ہوتا ہے کام تھوڑا چھوٹا ہو بڑا ہو اپنا آنا چاہیے علمیہ سے برکت دالت ہے ویسے بھی یہ مارڈنگر کے کام ہے اس کے اندر ویسے ہی علمیہ کی بڑی برکت ہوتی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی فیڈنگ اوپن ہو گئی ہے اور ان کو آپ اگر تھوڑی دیر اوبزرپ کریں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ کس طرح ہماری اپنا کھانا کھانے میں ماشاءاللہ جی بہت خوشی ہوئی آپ سے مرکر آتو بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں قیمتی ٹیم دیا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں کمینس کریں شیئر کریں تو آپ نے زندگی کا ایک قصہ ادھر گزار ہے تو یہ دیکھ سکے ابھی اخراق ڈالی جا چکی ہے تو ویڈیو میں میں دخوا رہا ہوں ماشاءاللہ تو بہت اچھی ٹھیک ہو گیا تو آپ ٹھیک ہو گیا جی ٹھیک ہو گیا بہت میرے بھائی آپ نے کمٹی ٹیم دیا تو جائے دیجی آپ نے بھائی اجی درخان اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم اصلتے آپ بیوز بنے ہیں